موسیقی خوش آمدید ناظرین ایک پر پھر آپ کو اس پرگرام میں اور ساتھ ساتھ اب اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم سب خاموش ہیں اور جو فلسطینوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے اب کیا کہیں گے کہ بمباری ہوتی ہے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہاں پر نمازیں بھی ادا ہو رہی ہیں جس وجہ سے روکا جا رہا ہے تو اس میں میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں عزیزان فلسطینی جس حوصلے اور حمد کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور دنیا کے مسلمانوں کو ان کے یہ میسج جا رہے ہیں ان کے جو کلپس آ رہے ہیں اس کے ذریعے سے جو میسج جا رہے ہیں وہ حوصلے حمد کا میسج ہے کہ کھڑے ہونا اور ظلم کے خلاف ایک آواز بلند کرنا تو اس کے اثرات جو مسلمان معاشرے ہیں ان میں ایک حد تک تو ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ایک عام مسلمان عام نمازی ہیں ان میں بھی یہ صورتحال ہے کہ وہ اس معاملے کو بہت ہی رنجیدہ اور افسردہ دیکھ رہے ہیں لیکن اب سوال اس میں اصل یہ ہے کہ ایک عام آدمی ظاہر ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے یہ ہے ریاستوں کا کام اور یہ ریاستی فیصلوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے پرائیوٹ جہاد کو ہم پہلے بہت بھگت چکے ہیں بیس سال پچیس سال ہم جو ہے نہ تباہی پوری اپنے معاشرے کو ہم نے تباہ کر لیا اور کئی اسلامی ممالک اس کی زد میں آئے ہیں تو پرائیوٹ جہاد نہیں اس ریاستی جہاد ریاست نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو ظاہر ہے ایک عام آدمی کا تو پھر یہ کردار نہیں بنتا نا کہ وہ جائے اور سوچے کہ بھئی میں وہاں جاؤں اور وہاں پر جا کر جہاد کروں ہاں اس کا کردار کیا بنتا ہے وہ یہی کردار ہے کہ اپنی حکومتوں کو اپنے حکمرانوں کو اپنے باثر طبقات کو اس بات پر رازی کریں اور اتنا پریشر دیں اتنا دفاؤ ان پر ڈالیں کہ وہ اقدام کریں ریاستی سطح پر فلسطینیوں کو سفارتی سطح پر بھی مدد کی ضرورت ہے عسکری سطح پر بھی مدد کی ضرورت ہے اخلاقی سطح پر بھی مدد کی ضرورت ہے تو یہ ریاستوں کی ذمہ داری ہے اور مسلمان عوام جو ہے اپنی اپنی ریاستوں کو اس پر آمادہ کرنے کے لیے جو ممکن ذرائع ہیں وہ سب استعمال کریں آج کل ظاہر ہے سوشل میڈیا جو ہے بڑا پاورفل ہو گیا ہے اور اس میں ایک جس چیز کو اٹھایا جاتا ہے جس ایشو کو شدت سے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس سوشل میڈیا پر جو ہے نا اس کی وجہ سے لوگ اس پر ریاستیں اور حکمران اس پر متوجہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک تو اس میں استعمال کیا جائے جس میں ہم یہودیوں کی اور اسرائیل کے مظالم کی سفت ترین مضمت کرتے رہیں اور اپنے حکمرانوں کو یہ پیغام دیتے رہیں کہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرنا تم پر لازم ہے تم پر فرض ہے جو کچھ کر سکتے ہو وہ کرو اسی طریقے سے ایک مدد کا ذریعہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتا ہے وہ ہے دعا کی صورت میں کیونکہ اللہ سب سے بڑا طاقتور ہستی ہے اس کائنات کی اور اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ تو ہم خلوص کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنی نمازوں کے بعد اپنی عبادتوں کے بعد مساجد میں اپنے لیے خصوصی طور پر ان کے لیے دعاوں میں ان کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین ان کو ظلم سے نجات ادا فرمائے اور ان کو ظالموں کو تباہ و برباد کر دے اور اپنی پکڑ میں لے کر آ جائے یہ ذریعہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک ذریعہ ہوتا ہے لیکن وہ عملی طور پر کئی مرتبہ اس کو ایشو تو بنایا گیا لیکن عمل درامت نہیں ہو پاتا کہ ہم اس کا کسی طریقے سے کوئی معاشی بائیکارٹ اگر ہو سکتا ہے ممکن ہے تو اس کو اس ذریعے کو ہم استعمال کریں اور ہم اپنی پروڈکٹ استعمال کریں اپنی مسنوعات استعمال کریں اور جس سے اسرائیل کی یہ گھناؤنی ریاست کو جس چیز سے فائدہ پہنچتا ہے اس سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کریں ایکنومی جب ڈاؤن ہوگی اسرائیل کی تو پھر جو ہے وہ سامنے آئیں گی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں نا ایکنومی ڈاؤن ہو تو روس کی مثال ہمارے سامنے ہیں تو یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے ابھی یہ نیتن یاہو اسرائیلی وزیر آزم جو ہے وہ سپر طاقتوں اور ان کے حکمرانوں کی کوئی نصیحت بھی نہیں سن رہا اگرچہ وہ بے دلی سے ہی کر رہے ہوں گے لیکن وہ بھی یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ حملے ختم کرو لیکن وہ اس حملے ختم کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے لیکن جب ان کی کوئی کسی چیز پر آپ پیر رکھیں گے نا تو پھر ان کو خیال آ سکتا ہے ویسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف الفاظ سے کہہ دینا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں ان کی مددکار ثابت ہوتا ہے یا نہیں یہ بھی ایک یعنی دنیا کے سامنے یہ الفاظ ادا کر دینا یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ بھئی ہم ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے اس حد تک تو یہ چیز ہے لیکن اس سے بڑھ کر مدد کی ضرورت ہے ریاستیں بھی اگر فوج بھی اگر صرف یہ کہے کہ بھئی ہم ان کے ساتھ ہیں اور لفظی طور پر کہہ دیں اور بات کو ختم کر دیں تو یہ تو حق ادا نہیں ہوا حق تو یہ ہے کہ اگر اس کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے ظالم کا تو یہ ہاتھ پکڑیں اگر پیچھے سے سپورٹ کر کے فلسطینیوں کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے تو یہ فلسطینیوں کو سپورٹ کریں اور مضبوط بنائیں تاکہ وہ جو صفحے اول میں ہیں وہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکیں لیکن یہ صرف الفاظ کا بھی ایفیکٹ تو ہے اور فائدہ ہے اس کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور تقاضے ہیں نا ان کی طرف بھی جانے کی ضرورت ہے جانے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ ان تقاضوں کو عمل میں لاتے ہوئے مطلب آپ اپنی جو کانفرنسز ہیں وہ اپنے اسلامی ملک سے اپنی بھائیچارگی کو بڑھائیں اور اس وقت بھول جائیں کہ کون کیا ہے کس کے ساتھ کیا ہے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فرم پر جب تک ہم مسلمان ایک پلیٹ فرم پر آ کر بات نہیں کریں گے میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلہ اپنی جلدی سولف ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ہم اسرائیل کو دیکھیں اس کا بدکار چہرہ دیکھیں اس کی بد کرداریاں دیکھیں ہو سکتا ہے کہ بیک پوائنٹ پر ہمیں ان کو یہی اصلاح کی جاتی ہو کہ نہیں یہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے سامنے آ کر ایک پرچار کر دیا جاتا ہوگا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے لوگوں کو مارا جا رہا ہے گو کہ اسرائیل کے رہنے والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن انسانیت ایک چیز ہے جس کے بنا پر اس کو جنگ بندی ہونی چاہیے اور اس چیز کو جو ہے وہ سامنے فارم میں نہیں لے کر آ رہے تو کیا انسانیت ختم ہو گئی انسانیت بلکل ایسا یہ دیکھیں اگر یہ کوئی بھی اسلامی ملک اور اس کا حکمران یہ فیصلہ کرتا ہے سب کچھ خطرات مول لے کے وہ فلسطین میں جا کر اپنی فوج اتار دیتا ہے تو ظاہرہ صورتحال بدلی جا سکتی ہے لیکن یہ کیونکہ اس طرح کا اقدام اور اس طرح کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں نظر آ رہا اور صرف اپنی صفارتی مدد کے ذریعے سے یا اخلاقی طور پر مدد کے ذریعے سے اور وہ بھی صرف اس دباؤ کی وجہ سے کہ ہم اپنے لوگوں کو کیا مو دکھائیں گے صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کوئی ایسا صلاح الدین ایوبی ہمارے ہاں پیدا نہیں ہو پا رہا ہے کہ جو آگے بڑھ کر فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہو جائے اور وہاں سے جو بھی ظلم کر رہا ہے اس کے ہاتھ پکڑ لے روک دے اور ان کو وہاں سے جو قابس قوتیں ہیں ان کو وہاں سے نکال باہر کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر ہی جا کے دیکھتے تو ہمارے ہیں تو پوسٹ شیئر نہیں کی جاتی اگر آپ نہیں جہاد کر سکتے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تو پوسٹ تو شیئر کر رہا ہے اٹلیس دنیا کو دکھائیں اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں پر کس طریقے سے ظلم کر رہا ہے اس کا بدکار چہرہ لوگوں تک موجھ جائیں لیکن ہمارے یہاں پر ایک شیئرنگ جو ہے وہ بھی ختم جیسے میں زیشان دیکھیں ایک تو خود آگے بڑھ کر اقدام کرنا اور سوچنا یہ میں نے آپ کو کہا کہ عوام کا کام نہیں ہے یہ ریاستوں کا کام ہے یہ پالیسی سازوں کا کام ہے اگر عوام کو ہم یہ اختیار دے دیں تو یہ ہماری مزید تباہی کی طرف ہے ابھی ہم داخلی طور پر تقسیم در تقسیم ہیں ہمارے لیے چیلنجز بہت سارے ہیں ہمیں اپنی اس قوم کو ہر ہر قوم کو مضبوط بنانا ہے جو اسلامی ممالک کی تعلق سے قومیں بنتی ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو مضبوط بنانا ہے اصل چیلنجز ہمارے ساتھ یہ ہے لیکن جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے ہم اگر اپنے حکمرانوں پر ہی ڈپینڈ کرتے رہیں گے تو پھر تو بات ہاتھ سے نکل جائے گی اگر ہم بینگا اگر میں اپنی صرف پر بات کرتا ہوں کہ میں ایک چیز کو پوست کرتا ہوں کہ یہ غلط ہے ہو سکتا ہے آپ کے دل کو ٹچ کرے ہو سکتا ہے دوسرے کے دل کو ٹچ کرے اس طریقے سے ہی چین در چین بن کر ہی پہلے بھی افغان جہاد وغیرہ تھا اس پر بھی بڑی بیعثیں ہوئیں لوگ یہ کہتے تھے کہ جب وہ تباہ ہو جائیں گے پھر جب تک اسلامی ریاست بنے گی نہیں تو کیسے ہم یہ کریں گے تو میں کہتا تھا کہ بھائی اگر کوئی ڈوب رہا ہے اور آپ کو تیرنا نہیں آتا تو آپ بچا نہیں سکتے اس کو آپ خود بچانے کی کوشش کریں گے خود بھی ڈوب جائیں گے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے مستقل ایجنڈے کی طرف آئیں امت مسلمہ کو بنائیں امت مسلمہ کے اندر وہ اوصاف پیدا کریں جو اس کو طاقت کا سبب بن جائیں اپنے اندر اتحاد کو پروان چڑھائیں نفرتیں ختم کریں برداشت پیدا کریں اور اس کے ذریعے تعلیم اور تربیت کا طریقہ کار اختیار کریں تو پھر ہم اس طرف جا سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کا کوئی مستقبل بن جائے انشاءاللہ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے آپ سے چاہیں گے اجازت اللہ حافظ جناب میں بھی چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اجازت کے امید یہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہو فلسطینیوں کے حق میں بہتر ہو اور اللہ تعالی جلد اسرائیل کا مکار چہرہ دنیا کے سامنے لائے اور وہ تمام لوگ جو کہ فلسطین کے خلاف ہیں فلسطین کے حق میں کھڑے ہوں اور فلسطین آزاد ریاست کی ساتھ اپنی زندگی گزار سکے مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکی گا موسیقی